اسلام علیکم آج ہم سیکھیں گے بل بوٹم ڈراؤزر کی کٹنگ کرنا تو یہاں پہ میں نے اپنے کپڑے کو پہلے سے ارینج کر کے رکھ لیا ہے جس طرح نارملی ڈراؤزر کی کٹنگ کے لیے کپڑے کو سیٹ کیے جاتا ہے میں نے اس طرح فور سائیڈ میں کپڑے کو ارینج کر کے رکھ لیا ہے اب یہاں پہ میں نے جو لیندھ لینی ہے وہ 38 انچ ہے لیکن میں یہاں پہ 3 انچ بڑھا کے اس کی لیندھ لے رہی ہوں 41 انچ اب یہاں پہ میں نے بیلٹ لیئی ہے 15 انچ 15 انچ پہ میں نے بیلٹ کا نشان لگا لیا یہاں پہ میں آپ لے رہی ہوں نیفہ جو کہ میرے پاس ہے 17 انچ آپ 16 یا 17 کے حساب سے اپنا نشان لگا سکتے ہیں یہ دیکھئے جو مجھے تیار نیفہ چاہیے وہ 16 انچ جبکہ جو میں کٹنگ کر رہی ہوں وہ 17 انچ پہ ہے اب اوپر پہ انچ ٹیپ رکھ کے نیچے کی طرف 21 انچ پہ میں نے ایک نشان لگانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے 21 انچ پہ ایک نشان لگا لیا ہے اب چڑھائی کی طرف انچ ٹیپ رکھ کے میں نے دو انچ کا نشان لگا لیا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو انچ پہ جو میں نے نشان لگایا ہے اب وہاں پر میں انجی ٹیپ رکھ رہی ہوں اور یہاں سے دوبارہ سے میں ناپ لیتی ہوں اور گیارہ انچ پر دوبارہ نشان لگا لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے گیارہ انچ پر نشان لگایا اور دو انچ پر رکھ کے میں نے انجی ٹیپ کو آگے دوبارہ سے گیارہ انچ پر نشان لگایا اب یہاں پر میں لے لیتی ہوں پانچے جو کہ میرے پاس ہیں پندرہ انچ آپ اپنے حساب سے پانچوں کو تنگ یا بڑا اور کر سکتے ہیں اب میں نے جو یہاں پہ نشان لگایا تھے ان نشانوں کو پہلے اس طرح ڈاٹ کی مدد سے ملاتی ہوں یہ دیکھئے میں جیٹیپ کی مدد سے ملا رہی ہوں تاکہ میری لائن خراب نہ ہو یہاں پہ میں نے کر لیا اب جو گیارہ انچ پہ نشان ہے اس کو نیفی کی نشان کے ساتھ ملا دیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کونہ بھن گیا ہے جو کہ میں نے اب اس کونے کو ختم کر کے گول ایک لائن میں لے کے آنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی کٹنگ کے لئے لائن لگا لی ہے جی تو یہاں پہ جو میں نے لائن لگایا ہے وہ میری بہت زیادہ کھلی تھی تو میں تھوڑا سا آگے بڑھا کے دوبارہ سے ایک لائن لگا رہی ہوں اور یہ پانچوں کو میں نے واضح کر دیا تاکہ آپ کو بقاعدہ صحیح طریقے سے سمجھ آسکے جو بیلٹ کا میں نے جہاں پہ نشان لگایا تھا اس کو میں نیفی کی نشان کے ساتھ ملا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آسکے کہ میں نے کہاں سے کٹنگ کرنی ہے تو یہ میں نے اس لائن کو آپ اس میں ملا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں میری آلموسٹ کٹنگ ریڈی ہے اب جو جہاں سائٹ سے میرا کپڑا بند ہے اس سائٹ پہ جو میں نے دو انچ کا نشان لگایا آپ دیکھ سکتے ہیں جو دو انچ کا نشان لگایا اس کو میں نے اب ملانا ہے پانچوں کے ساتھ پانچوں کے ساتھ آپ میں کس طرح ملا رہی ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دو انچ کا جہاں پہ میں نے نشان لگایا وہاں سے پانچوں تک میں نے یہ ترچھی لائن ایک لگا لی ہے اب میں اپنے انجی ٹیپ کو آگے بڑھا کے اوپر بیلٹ والی سائٹ پہ بھی اسی طرح ترچھی لائن کے ساتھ ملا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں جو درمیان سے ہے وہ تھوڑا زیادہ گہرہ ہے میری جو لائن ہے وہ زیادہ گہری ہے جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے جو کٹنگ کے لیے بیل بوٹم میرا بلکل ریڈی ہے اور اب میں اس کو کٹنگ کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں جو کٹنگ کر رہی ہوں وہ بلکل لائنوں کے اوپر اوپر کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں اب جو یہاں سے کٹنگ ہو رہی ہے وہ کونہ ایک نکل جائے گا یہ دیکھیں آپ میں نے کٹنگ اپنی سائیڈوں کی کٹنگ کر لی ہے اب رہ گئی ہے پانچوں کی کٹنگ پانچوں کی کٹنگ کے لیے بھی میں نے رہی ہوں اس کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اب جو اس کی سائیڈوں کی کٹنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائیڈوں کی کٹنگ اب میں نے سٹارٹ کر دی ہے یہ سائیڈوں کی کٹنگ بقاعدہ ہو رہی ہے آپ صحیح طریقے سے بیل بوٹم کی کٹنگ سیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا یہ میں نے جہاں پہ دوسری لائن لگائی ہے وہاں سے میں کٹنگ کر رہی ہوں اب میری کٹنگ کے لیے رہ گئی ہے بیلٹ اور نیفہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیفہ جو ہے اس کو میں کٹ کر رہی ہوں یہ جی میری بیل بوٹم ٹراؤزر آرموس کٹنگ ہو چکا ہے